اگر عید سے پہلے اپنا چہرہ چمکانا چاہتے تھے تو ویڈیو لاس تقسین کرو بیکنگ سوڈا کو جلد کی دیکھ بال میں اس کے ممکنہ فائد کے لیے کہا جاتا ہے بشمول چہرے کی سفیدی تاہم اس کا استعمال احتیاط اور احتیاط سے کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ کھرچنے والا بھی ہو سکتا ہے اور جلد کی کچھ اقسام ہیں جلد کی کچھ اقسام کے لیے جنرل کا سبب بھی بن سکتا ہے چہرے کی سفیدی کے لیے بیکنگ سوڈا کے کچھ ممکنہ علاج یہاں پر بتائے گئے ہیں کچھ ٹوٹکے یہاں پر دیئے گئے ہیں جن کو استعمال کر کے آپ اپنے چہرے کو خوبصورت بنا سکتے ہیں بیکنگ سوڈا سکرب بیکنگ سوڈا کو پانی میں ملا کر ایک پیسٹ بنائیں تاکہ یہ گاڑا ہو جائے اس پیسٹ کو اپنے گلے چہرے پر سلکرل حرکات میں حلقے مساج سے اپنے چہرے پر لگائیں ان جگہ پر توجہ مرکوز کریں جہاں رنگت یا پھیکا پن ہے ہلکے گرم پانی سے اچھی طرح دھولیں اور بعد میں نمی کریں بیکنگ سوڈا اور لیمو کا رس بیکنگ سوڈا کو تازہ نچوڑے ہوئے لیمو کے رس کے ساتھ ملا کر چمکدار ماسک بنائیں لیمو کے رس میں سائٹرک ایسر ہوتا ہے جو سیاہ دھپوں کو ہلکہ کرنے میں مدد کرتا ہے اور بہت ہی زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے تاہم لیمو کا رس حساس چل پر سخت ہو سکتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ پہلے پیچ ٹیسٹ کروائیں اور اس ماسک کو استعمال کرنے کے بعد سورج کی شواؤں سے بچیں اور بیکنگ سوڈا اور شہد بیکنگ سوڈا اور شہد کو ملا کر پیسٹ بنائیں شہد اپنی موسٹرائزنگ اور انٹی بیکٹیریل خصوصیات کی وجہ سے بہت ہی زیادہ جھانا جاتا ہے بیکنگ سوڈا کے ایکس فلیٹنگ کے عمل کی تکمیل کر سکتا ہے اس مکچر کو اپنے چہرے پر لگائیں اور اسے تقریباً دس سے پندرہ منٹر تک لگا رہنے دیں پھر گرم پانی سے دھو لیں بیکنگ سوڈا اور دہی ایک آرامدہ ماسک بنانے کے لئے بیکنگ سوڈا کو سادھا دہی میں کے ساتھ پلان کریں دہی میں لاکٹک ایسڈ ہوتا ہے جو جلد کو چمکدار اور نرمی سے نکالنے میں مدد کرتا ہے مکچر اپنے چہرے پر لگائیں اور ہلکے گرم پانی سے دھونے سے پہلے اسے دس سے پندرہ منٹر تک لگا رہنے دیں بیکنگ سوڈا اور ناریل کا تیل بیکنگ سوڈا کو ناریل کے تیل کے ساتھ ملا کر ہائیڈریٹنگ سکرپ بنائیں ناریل کا تیل نمی فراہم کرتا ہے جبکہ بیکنگ سوڈا ایکسفلیٹ کرتا ہے اس مکچر کو اپنے چہرے پر لگائیں اور چند منٹ کے لئے مساج کریں پھر گرم پانی سے اپنا چہرہ دھو لیں بیکنگ سوڈا سٹیم فیشل ایک پیالے میں گرم پانی بیکنگ سوڈا کا ایک چمر شامل کریں بھاپ کو اپنے چہرے کے اندر لے جانے کے لئے اپنے سر پر تولیا سے دھاپ کر پیالے کے اوپر جھک جائیں اور بھاپ کو اپنے سراخوں کو کھولنے دیں اس نجاست کو دور کرنے اور آپ کے رنگت کو نکھارنے میں مدد مل سکتی ہے جلد کی دیکھ بال کے اپنے معمول کے مطابق عمل کریں